اسلام علیکم فرینڈز میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اردو احسے نوجوان نسل پر میڈیا کے اثرات میں آپ کے ساتھ ہی مضمون شیئر کروں اس سے پہلے پلیل آپ میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر لیجئے تو ہمارا آج کا مضمون ہے نوجوان نسل پر میڈیا کے اثرات سوشل میڈیا یہ الفاظ اپنے اندر میں پوری دنیا سموئے ہوئے ہیں ٹیکنولوجی آج تیز رفتاری سے آگے بڑھ رہی ہے نتر نئی اجادات انسان کو بہتر سے بہتر کی سہولت میں اثر کرتے ہیں دنیا میں ہر چیز کا استعمال اسے صحیح یا غلط بناتا ہے لوگوں میں سوشل میڈیا کے استعمال کا رجحان عام ہوتا جا رہا ہے یہ تعمیلی اور تفریحی دونوں مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے اب یہ ہم پر مناصل ہے کہ ہم اس کو کس مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں پاکستان کی عواملی خصوص نوجوان نسل کو گدشتہ کچھ سالوں میں سے سوشل میڈیا نے پوری طرح انگرف میں لے لیا ہے کیس کے شئرنجے سے خود کو نکالنا مشکل نظر آتا ہے پہلے فیس بوک پھر لائکی ٹیوٹر وائبر ووٹس اپ ٹینگو اسکائپ پب جی اب ٹک ٹوک غرض یہ کہ انبیند نیٹورک ہیں جو نوجوانوں کو دنیا بلا کر اپنے آپ میں مشغول رکھتے ہیں سماجی میڈیا نے انٹرنیٹ اور وائ فائی جیسے جدید ٹیکنالوجی کی آنے کے بعد بہت تیزی سے مقبولیت حاصل کر کے اپنی جگہ بنائی سوشل میڈیا نے بہت بڑی تعداد میں نوجوان نسل کو اپی طرح متوجہ کیا زیادہ تر نوجوان اپنا قیمتی وقت سوشل نیٹورکنگ پر ضائع کر دیتے ہیں اگر وہ چاہیں تو وہ یہ قیمتی وقت پڑھائی یا گھر والوں کے ساتھ گزار سکتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے ہم اپنے قریبے عزیز کو جو کہ دوسرے ملک میں رہتے ہیں بہ آسانی دیکھ سکتے ہیں بات چیت کر سکتے ہیں اور ہماری نوجوان نسل ساتھ سمندر پارشتے دار دوست احباب کو تو رز ہاوات یو گوڈ مورننگ گیٹ والس ان کا پیغام تو بھیجتی ہے پر دوسرے کمرے میں ساتھ رہنے والے کی خبر تک نہیں رکھ پاتے ایک اور غلط رجحان جو معاشرے میں جڑ پکڑ رہا ہے وہ پردے کا احساس قتم ہو جانا کسی کے گھر میں کوئی ذاتی تقریب ہے اگلے دن آدھے شہر کو اس کی تصاویر اسٹیٹس کے ذریعے دیکھنے کو مل جاتی ہے ٹک ٹوک پر ہی نوجوان نسل عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں نظر آتے ہیں تقریبات میں کھائے گئے کھانوں تک کی تصاویر اپلوڈ کی جاتی ہیں پر ان کا پڑوسی اس رات بھوکا سویا ہے کسے پر وہاں سوشل میڈیا کے ذریعے دنیا کے معلومات ہمارے ایک کلک پر ہے یوٹیوب کے ذریعے ہم ہر قسم کی ویڈیو سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں ہم اس حجوب میں اتنا علج گئے ہیں کہ ہماری مورل ویلیوز کریٹیویٹی ختم ہوتی جا رہی ہے ہماری نوجوان نسل نیٹ ورکنگ کے تخلیق کے مقصد و دور اپنے مقاصر زندگی بھی بھولتی جا رہی ہے دیگر ممالک میں سوشل میڈیا کو مضبط استعمال کیا گیا ہے جس کی تازہ مثال اجید، سیریا، لبنان اور ترکی ہیں لیکن پاکستانی معاشرے میں ہم لوگ تفریحی اور خدنرنمائی سے باہر ہی نہیں آسکے تو اس کا مضبط استعمال قداجانے کب سیکھیں گے کسی مضبط صورتحال کے اثرات دور دور تک نظر نہیں ہاتے ہم بنیادی طور پر شغل میلے میں مصروف قوم اور غیر سنجیدہ روائیے کے حامل ہیں ہم اس کے نشے کو محسوس کرتے ہیں لیکن اپنی غلامانہ ذہنیت اور رابش کو بدلنے پر تیار نہیں تو فرینڈز آئے ہاپ کے آپ کو میرا یہ اردو مضمون پسند آئے گا اور اگر آپ کو بلکل ذرا سا بھی اچھا لگا ہو تو پلیز مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اللہ حافظ